السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں میں کعبے میں ہوں الحمدللہ میں نے عمرہ کر لیا ہے اور میں کعبے کی ویڈیو کبھی بھی بناتا ہوں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دعائیں کرتا ہوں مگر میں نے دعائیں کی عمرہ کیا سب کے حق میں دعائیں کی اور میرا موڑا فو گیا کہ تین بندے تھے ایرانی لوگ ایک باپ دو بیٹے شاہد تھا وہ چپل لے کے ہاتھوں میں چپل لے کے وہ عمرے کو آ کر ہاتھوں میں چپل لے کر کعبے کو چھوم رہتے اور چپل کعبے کو لگ رہا تھے مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے ان دونوں کو کھینچا تو اس کے باپ نے فوراں ضرور دیسا تھا اس نے بلا اللہ کریم ہے اللہ ماف کر دے گا آپ غصہ مت کرو اتنے میں پولیس آ گئی ابھی میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کعبے کا نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو فرینڈ کیا ملا کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارے ہوتل سے اتنا ہی نظریق ہے تو بولنے کی بات یہ ہے کہ میرا موڑ گھوت خراب ہوا اور میرا جھگڑا ہو گیا ان سے اور یہاں کی حکومت ایسی ہے کعبے کو کچھ بھی بیت بھی کر لے تو وہ کوئی آکشن نہیں لیتی ہے پھر انہوں نے اللہ کریم ہے کر کے بول کے نکل گئے وہ لوگ میرا بہت دماغ خراب ہوا پھر میں نے ان کو بہت ڈاٹا بہت چلایا میں ان پر میں مجھول تھا عمرہ میں اس نے پھر اسوں نے اس کے موڑ سے جیسے میں نے سنا اللہ کریم ہے تو پھر میں بھی خاموش ہو گیا اور میرا موڑ آف ہو گیا ہو سکتا ہے میں ویڈیو نہیں بنا ہوں کیونکہ مجھے بہت صدمہ لگا ہے ویسے میں عمرہ میں ہوں الحمدللہ اور جنہوں نے بھی اپنے دعاوں کیلئے کہا ہے نام جن کے یاد تھے نام لے کے دعا کی ہیں اور جن کے کام میں نے کرے ہیں ان کے حق میں بھی دعا کی ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذاتی کرنے والی ہے تو آپ یہ کام بھی ہو جائیں گے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے دیکھیں میں یہ آپ لوگوں سے اگر آپ لوگ سچے پکے مسلمان ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں وہاں تک شیئر کریں کہ گورنمنٹ ٹک جائے بات اگر کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں کہ شیئر کرنے سے پبلک ہو گیا تو پبلک کافی ہے یہاں پہ مکیا میں سب کچھ ہے مگر ایسا ہے اتنی جگہ ہونے کے بھاوجود بھی چپلوں کو لے کر لوگ امرا کرتے ہیں چپل پیٹ میں باندھ لینا ہے چپل ساتھ میں رکھنا ہے میں تو وہ کیا کرتے ہیں کودے میں ڈال کر جلا دیتے ہیں کہیں پہ بھی چھوڑو اتنے بڑے کعبیت اللہ میں مجید الحرم میں یہاں پر چپلوں کا بندوبست کرنا چاہیے چپل رکھنے کی جگہ کرنی چاہیے یہ ہمارے اسلام کو بہت زیادہ ٹھےس پہنچانے والی بات ہے کہ کعبی کو چپل لے کر چپل ٹچ ہو آئے کعبی کو سچ کر رہاں با خدا کلال تو یہ جو چپلوں کا مسئلہ ہے یہ بہت سی پیچیدہ مسئلہ ہے تو جو لوگ کر سکتے ہیں اس بات کو بس اگر کچھ نہیں تو شیئر کریں کہ کعبی میں چپلوں کے لیے انتظامات کریں بھلے سے ٹوکن لے کر پیسے لے کر ہی کیوں نہ ہو ٹوکن رکھ کر ہی پیسے لے کر ہی جگہ بنا کے دیں اس طرح سے یا تو چھوڑیں گے تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں اور کومنٹ کریں کہ چپلوں کے لیے کیا وہ جگہ لے کر جانے کے لائک کی جگہ ہے اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کی گھر میں لوگ چپل لے کے جاتے ہیں اور یہاں پر چپل رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے جان پر پوچھ کر یہاں کی حکومت کیا ہے یا پتا نہیں کیا ہے مگر میں بہت سالوں سے آ رہا ہوں جب سے بھی چپلوں کا انتظام نہیں ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں سعودوں سو کی چپل کی اس میں ساتھ لے کر چپل گھومتے ہیں اور کعبے کی بیت بھی ہوتی ہے چپلوں کے لیے انتظام کیا جائے سعودی حکومت سے میری اپیل ہے اور جو سعودی میں میرے دوست لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنا اسٹیٹس رکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو چپل کعبے کو لگا ہے پولیس والے نے آ کے کچھ نہیں کہا اس کو اُلٹا مجھے کہنے لگا ہے کہ اپسیلنس ہو گیا اللہ کریم ہے وہ بھی بول کے چلا گیا کوئی آکشن نہیں لیا اس لئے میں نے ویڈیو نہیں بنائی ہے کعبے کی آپ لوگ سب آکشن لیں کعبے دلالہ میں چپلوں کا انتظام کیا جائے کہیں سے بھی کچھ بھی کا انتظام ہو چپلوں کا انتظام ہو جائے کہ چپل رکھ سکے ورنہ اسی بیت بھی ہم لوگ میں حصے ہیں گے اگر میری ویڈیو سے اور آپ اپنے ہی دو سہواب کو بولیں گے چپل ایک سے چار جوڑی لے کے آئیں پھیک دیں چپل کہیں پہ بھی جب تک یہ نہیں ہوتا ہے انتظام اور چپلوں کو یہاں پر نہ لائے اندر کعبے میں یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے گزارش ہے چپلوں کے واسطے ایمان کو اللہ کی گھر کو گندہ نہ کریں اللہ حافظ